اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگوں امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ ایف بی آر کانسٹیبل کی جو جوب ہے اس کے لیے کتنے لڑکوں نے اپلائی کرا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کس کس کو رسپانس ملتا ہے کافی لڑکے مجھے میسج کر رہے تھے کہ فیزیکل ٹیسٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنائے پراپر ڈیٹیلز میں کہ رننگ کس طریقے سے پاس ہونا ہے پوش اپ ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں فیزیکل ٹیسٹ میں تو وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں آج دسکس کروں گا جس کو بھی کنفیوجن ہو رہی ہے وہ کنفیوجن آپ کی اس ویڈیو میں آج دور ہو جائے گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو اے ٹو زیڈ گائیڈ کر دوں گا اور جو مین مین چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں آلریڈی ٹیسٹ دے چکا ہوں نیوی کا بھی دے چکا ہوں اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی یہ والا ٹیسٹ دے چکا ہوں تو مجھے کافی آئیڈیا ہے تو اس لئے میں آپ کو جینین اور بلکل انفارمیشن دے دوں گا بلکل جینین ہوگی اور انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا تو ویڈیو کو لازمی آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اور کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ مجھے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں کمنٹس کریں گے تو میں اس کا آپ کو فوراں ریپلائی کروں گا کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی کیوئیو آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹس کرا کریں میں آپ کو اس کا سب کا سب کا انسر دوں گا جو بھی وہ کمنٹس کریں گے مجھے ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اور دوستو جو لوگ پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی سے ملتی جلتی بہت ساری بے شمار ویڈیوز لے کر میں آتا رہتے ہوں چلیں شروع کرتے ہیں دوستو ایف بی آر کانسٹیبل سپاہی جس کو کہتے ہیں اس کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ رننگ جو ہے وہ ون پوائنٹ سکس کلومیٹر آپ نے دوڑنا ہے بھاگنا ہے گراؤنڈ کے اندر ٹھیک ہے اور کتنے ٹائم کے اندر ساڑھے سات منٹ کے اندر ساڑھے سات منٹ کے اندر آپ نے ون پوائنٹ سکس کلومیٹر دوڑنا ہے بھاگنا ہے اکیلے نہیں بھاگنا آپ نے پوری ٹیم ہو گیا آپ کے ساتھ ہزار لڑکے ہوتے ہیں ایک ایک بیچ کے اندر ہر بیچ کے اندر ہزار لڑکے ہوتے ہیں ہزار لڑکوں کے ساتھ آپ نے دوڑنا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو ہزار سے ہو سکتا ہے ہزار سے تھوڑا کم بھی ہو اتنے لوگوں میں آپ نے دوڑنا ہے اور تقریباً پانس سو چھ سو لوگ تو سیلیکٹ ہوئی جاتے ہیں اور آسانی سے ہو جاتے ہیں تھوڑی سے آپ کو ریلیکسیشن بھی دے دیتے ہیں ان کی منیجمنٹ بھی بہت اچھی ہے اور ان کا کرائیٹیریہ بہت اچھا ہے تو آرام سے لوگ پاس ہو جاتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہوتا اچھا دوسری چیز ایف بی آر کے اندر قد اور چیسٹ چیک ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ کہ ایف بی آر کا علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں نیوی بھی ہے آپ نیوی کو بھی اگر رکھیں آرمی کو بھی رکھیں رینجرز کو بھی رکھیں ان سب کے جو ہوتے ہیں یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں قد بھی بہت میٹر کرتا ہے اور چیسٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر بتاتا چلوں کہ آپ نے دوڑ اگر کلیر کر لی تو دوڑ کے بعد آپ کو ایک سلپ مل جائی اور اس سلپ کے بعد آپ کا جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ اسی کا ہی ہوگا قد اور چیسٹ کا قد آپ کا کتنا ہونا چاہیے قد آپ کا ہونا چاہیے پانچ فٹ چھے انچ کم سے کم خور سے سنے گا پانچ فٹ چھے انچ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پانچ فٹ دس انچ یہ آپ کا ہونا چاہیے پانچ فٹ دس انچ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے آپ نکال لیں گے یہ والا مرحلہ بھی لیکن اگر پانچ فٹ پانچ انچ ہوگا تو تھوڑا سے آپ کو مسئلہ ہوگا تھوڑا کیا بہت زیادہ مسئلہ ہوگا آپ کی وہیں پہ ریجیکشن ہو جائے گی آپ آگے سٹیپ پہ آگے مرحلے پہ آپ جائی نہیں سکتے آپ وہیں سے ریجیکشن آپ کی ہو جائے گی تو جانا بیکار ہے آپ کے لئے اگر آپ پانچ فٹ اور چھے انچ رکھتے ہیں ہائٹ تو آپ چلے جائیں چانس لے لیں لیکن پانچ فٹ دس انچ والا تو ایزلی اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پانچ فٹ چھے انچ والا بھی نکل ہی جاتا ہے کمپیٹیشن کے اندر اس کے علاوہ چیسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو بتیس چو سٹ کے بیچ میں آپ کا چیسٹ ہونا چاہیے بتیس کم سے کم اور چو سٹ زیادہ سے زیادہ گھوڑ سے سمجھے گا اس چیز کو بتیس ٹھارٹی ٹو کم سے کم چیسٹ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چوتیس ہونا چاہیے ٹھارٹی فور تو یہ بیسکلی کرائیٹیریہ ہے ان کا اور یہ بیسک کرائیٹیریہ ہے تو دو چیزیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائیں اب میں تیسری چیز کے اوپر آ رہا ہوں لیکن دو چیزوں کو آپ گھوڑ سے اپنے مائنڈ میں رکھی گا پہلا میں نے بتایا رننگ کا جو کہ 1.6 کلومیٹر آپ نے دوڑنا ہے ساڑھے سات منٹ کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ بہت سارے لڑکے دوڑیں گے ان سب کے ساتھ آپ نے دوڑنا ہے اور اس کی پریکٹس ویڈیو بھی میں نے چینل پر ڈالی بھی وہاں سے دیکھ کے آپ پریکٹس بھی کر سکتے کیسے دوڑنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ سات منٹ میں آپ دوڑ کو کمپلیٹ کریں 1.6 کلومیٹر کو اپنے مائنڈ میں سات کلومیٹر رکھیں ساری سات منٹ رکھیں اپنے مائنڈ میں ٹھیک ہے اور اس حساب سے آپ دوڑیں تو اس کی پریکٹس کریں گے دو سے تین دفعہ تو آسانی ہو جائے گی پریکٹس ویڈیو پڑھی بھی میرے چینل پر لازمی اس کو دیکھ لیں ووچ کر لیں تاکہ آپ کو بہت سارے چیزوں کی نالج ہو جائے گی اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کورپرٹ ٹیکس آفیس لاہور لکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی مائنڈ سروری نہیں ہے لاہور کراچی کچھ بھی ہو سکتا ہے اسلامت وغیرہ تو اس کو اتنا آپ غور نہیں کریں آپ صرف نیچے والی چیز دیکھیں کہ فیزیکل میجرمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا پورا وہی ہے بلکل وہی ہے پانچ فٹ دس انچ یہ کیا زیادہ سے زیادہ ہو کم سے کم پانچ فٹ چینج بھی ہوگا تو چل جائے گا چیسٹ کیا ہے بتیس چو سٹھ میں نے آپ کو وہی بتایا بتیس چو سٹھ یہ تو یہ فیزیکل کا یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اچھا بات کر لیتے ہیں کہ فیزیکل ٹیسٹ یہ ہر ادارے میں فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے یہ نیوی ہو آرمی ہو رینجرز ہو آپ کا پاکستان ایئر فورڈز ہو کوئی بھی ہو ہر ادارے میں آپ کا یہ والا ٹیسٹ ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور ہر ادارے میں ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا ریٹن ٹیسٹ بھی لازمی ہوتا ہے لیکن جن لوگوں نے بھی جن لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہے سپائی کی جوب کیلئے تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ ریٹن ٹیسٹ آپ کا نہیں ہوگا پچھلے سال نہیں ہوا تھا تو اس سال بھی امید ہے کہ ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ ڈائریک آو گے کس پہ فیزیکل ٹیسٹ کے اوپر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کر دیو پھر دس مسئلے ہوتے ہیں فیل ہوگا ہے تو پھر آپ فیزیکل تک پہنچ نہیں پاتے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ میچورٹی میں نائنٹین نائن پرسنٹ لوگوں کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو اس لئے میں آپ کے مائنڈ کلیر کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں یہی رکھنا ہے آپ اپلائی کروگے تو آپ کو ڈائریکٹ فیزیکل ٹیسٹ کا میسیج آئے گا کیا آئے گا میسیج آئے گا فیزیکل ٹیسٹ کا آپ کو میسیج آئے گا تو آپ وہ اس میسیج کو ڈیلیٹ نہیں کرنا اس میسیج کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے جس موبائل پہ بھی آئے اس موبائل کو اپنے ساتھ لے جائیں اوریجنل سی این آئی سی آپ نے اپنا لازمی لے کے جانا ہے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں فوٹو کاپی لے جاتے ہیں فوٹو کاپی تو آپ کو لے کر جانا ہی جانا ہے جمع کروانے کے لئے لیکن اوریجنل سی این آئی سی بھی آپ کو لے کے جانا ہے کیونکہ سارا گیم جو ہے سینائی سی کی بیسٹ پہ کرو گے آپ کو جو فیزیکل ٹیسٹ کے اندر اپیئرڈ ہوگے وہ آپ اوریجنل سینائی سی کی بیسٹ پہ ہوگے تو اب یہ چیز نوٹ کر لو کہ سینائی سی آپ نے بھولنا نہیں ہے اپنا اوریجنل بھی لے کے جانا ہے اور فوٹو کوپی بھی لے کے جانا ہے پھر آپ فارم بغیرہ وہاں پہ سارا فیل کرو گے ون بائی ون بہت سارے لوگ ہوں گے اور سب ٹیسٹ دینے کے لیے آئے بے ہوں گے تو پھر آپ کی لائن وائن لگے گی اسے حضاب سے پھر آپ کا نمبر آئے گا نمبر آئے گا تو پھر آپ آگے بڑھو گے اور اپنے سارے مرحلے کو پار کرو گے اور آپ نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس بھی سارے لے کے جانے ہیں اوریجنل بھی اور فوٹو کوپی بھی کیونکہ بہت سارے لڑکے یہی کرتے ہیں فوٹو کوپی لے جاتے ہیں سب کی اور یہ سوچتے ہیں کہ اوریجنل ہمارا کھو جائے گا لیکن یہ سوچ کے جب وہ جاتے ہیں اوریجنل سیاں آئیس اور فوٹو کوپی لے کے جائیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you guys